اس وقت سب سے بڑی جو مجھے اس میں خطرناک بات نظر آ رہی ہے وہ آرٹیکل 35A جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں کافی مس انفرمیشن فیلائی جاتی ہے پورے ملک میں آرٹیکل 35A is a part of آرٹیکل 370 which confers certain rights and کچھ rights وہ یہاں کے جو پرمنٹ سٹیزن سے ان کو دیتے ہیں جیسے زمین خریدنے کا رائٹ جیسے یہاں کے گورنمنٹ جوپس میں رائٹ اور بھی کچھ ایسی چیزیں which is a matter of right not as a privilege because جمہو کشمیر please note it جمہو کشمیر is a muslim majority state which exceeded to india under certain conditions and the condition is article 370 جس سے ہماری اپنا جو تشخص ہے ہماری identity maintain ہو تاکہ باہر سے لوگ آکے یہاں زمین خرید کے یہاں ہماری ڈیمو گرافی کو change نہ کریں اور ہمارا جو اپنا ایک کشمیریت ہے ہمارا اپنا جو ایک مسلم majority state کی جو ایک identity ہے اس کو برکارہ رکھا جائے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بی جے پی سے ہاتھ ملایا تو پورے دو سال تک ہم نے ان سب چیزوں کو روک دیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیس ہے حالانکہ ہم سپریم کورٹ کے بہت شکر گزار ہیں جبکہ government of india نے اور ہماری state government نے جب ہمارے students کو ہمارے کشمیری لوگوں کو باہر کے ریاستوں میں ستایا جا رہا تھا کسی نے بات نہیں کی سپریم کورٹ came to our rescue we are grateful to supreme court for that but at the same time unfortunately جب بھی elections ہوتے ہیں جمہو کشمیر کہیں نہ کہیں election کا حصہ بن جاتا ہے پورا country میں آپ کو یاد ہوگا دوہزاد چودہ کے election سے پہلے عبدالگورو was sent to gallows in a hurry اور اس وقت honorable supreme court میں یہ کہا گیا کہ it is to satisfy the collective conscience of the country اور آج پھر supreme court کا امتحان ہے we have very high regard and respect for the supreme court پر میں امید کرتی ہوں کہ اس پہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اس بات کو سمجھیں کی جو ہمارا رشتہ ہے ملک کے ساتھ جو بریج ہے وہ article 370 جس کا 35A is a part any unnecessary fiddling with or tampering with it will undermine and nullify the very contract that legitimizes JK accession with India i want it to be noted down جو جمہو کشمیر کے accession کو legitimize کرتا ہے اس کو constitutional شکل دیتا ہے وہ nullify ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اس وقت جس وقت آپ 35A کے ساتھ کوئی فیڈلنگ کریں گے تو اس لئے میری یہ گزارش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہے اگر ایسا کچھ ہوا تو جو اس کے نتائج ہوں گے میں نے پہلی بھی کہا ہے میری بات بہت بری لگی میں نے کہا جو جمہو کشمیر میں اس ملک کا جنڈہ اٹھاتے ہیں شاید ان کے لئے اس جنڈے کو کاندہ دینا بھی مشکل ہو جائے گا ہاتھ میں اٹھانے کی بات تو بہت دور ہے اس کو کاندہ دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس لئے میں بہت ہی humble submission is to the powers in our country جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں government of india سے کوئی assurance ابھی تک نہیں آرہا ہے اس پہ اور میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ don't play with fire آگ کے ساتھ مت کھلئے موسیقی